دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفیکشن بل پر کلک کریں تاکہ نیو ویڈیو کوئی بھی اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکشن آپ کو مل کریں السلام علیکم میں ہوں احمد نواز اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیک اور اگزئی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنے اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور نیچے دے گئے گھنٹے کے آکان پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنی والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ یوڈیو کے ساتھ حاضروں فرینڈز آرمی کی جانب سے بڑی ہی زبردست جابز کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے یعنی کہ پورے پاکستان سے مارد و خواتین بطورے کھلاری جو ہے پاکستان آرمی کو جوائن کر سکیں گے اس کی تمام تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹ سرکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سابس اہم نہیں کیا تو جلدی سے ریٹ سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے اور سامنے لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بلا تخیر آپ تک پہنچتی رہیں تو فرینڈز اب سے پہلے مرد حضرات کی اہلیت کی بات کی جائے تو عمر جو ہے وہ سولہ سے چوبیسہ رکھی گئی ہے تلیم جو ہے میڈل ہونی چاہیے کم سے کم میڈل سے لے کر گریجویشن والے جو لوگ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد قد کی بات کی جائے تو پانچ فور تین انچ سے لے کر پانچ فور چھ انچ تک کے جو لوگ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں یہ مرد حضرات کے لیے تمام الیجیبیلٹی کریٹیری ہے اس کے بعد خواتین کے لیے بات کی جائے تو خواتین کے لیے عمر کی حد سولہ سے چوبیس سال تلیم میڈل سے گریجویشن یعنی کہ میڈل آپ نے کی ہوئی ہو اور نہم کی کلاس میں آپ پڑھتے ہوں جو آپ نے داخلہ لینا ہو تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ میڈل سے گریجویشن اس کے بعد کبھی جو ہے بہت ہی کم رکھا گیا خواتین کے لیے یعنی کہ پانچ فور سے لے کر پانچ فور چھ انچ تک کی جو خواتین ہے وہ ان جوبز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ابھی بات کی جائے کھیل کی تو اس میں ایتلیٹکس فوٹبال ہاکی باکسنگ مارشل آرٹس دو شو کرٹے ٹائک ونڈوا جوڈو اور تمام قسم کی ریکٹ گیمز نیر جسمانی طور پر مضبوط اور اچھے کھلاڑیوں کو فوقیت دی جائے گی اس میں تنخواہ اور دیگر مرات کی بات کی جائے تو تنخواہ سٹیارڈنگ میں بیس ہزار پہ دی جائے گی اور کھلاڑی کی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا ابھی بات کی جائے اپلائے کرنے کی اور اپلائے کے پروسیس کی تو سیلیکشن کے دوران آپ کے پاس عمر کی تصدیق کے لیے نادرہ کا کومیشن آختی کارڈ یا آپ کے پاس بے فرم ہونا چاہیے اس کے بعد تعلیمی اصناد ہونی چاہیے جو کہ کسی بھی ہیڈ ماسٹر سے تصدیق شدہ ہوں اس کے بعد تمام امیدواران دیجزیل پروگرام کے مطابق نزدیکی سینٹر پر مقررہ تاریخ اور وقت پر ریپورٹ کریں امیدواروں کے پاس سپورٹس کٹ اور شوز کا ہونا لازمی ہے یعنی کہ سپورٹس کٹ اور شوز جو ہیں وہ ہونا لازمی ہے ابھی بات کی جائے شہروں اور موقامات کی یعنی کہ پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کن کن جگہاں پر جا کر اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے کوئٹا اور ہزارہ جس میں موسا سٹیڈیم میں اس کی تیس اپریل سے ایک مئی دو ہزار انیس تک جو ہے اس کی ریجسٹریشن ہوگی اس کے بعد چمن پشین جس میں چمن فوٹبال گراؤنڈ میں دو مئی دو ہزار انیس کو ریجسٹریشن ہوگی اس کے بعد خزدار فوٹبال گراؤنڈ کے اندر جو ہے تین مئی دو ہزار انیس کو ریجسٹریشن ہوگی اس کے بعد شہر طربت کے اندر جو ہے ہیڈ کوارٹر مکران سکاوٹ میں جو ہے چال سے پانچ مئی دو ہزار انیس تک جو ہے ریجسٹریشن ہوگی اس کے بعد کراچی لیاری میں جو ہے پپلز سٹیڈیم کے اندر جو ہے چھے سے ساتھ مئی دو ہزار انیس تک جو ہے ریجسٹریشن ہوگی اس کے بعد راول پنڈی کے اندر جو ہے آرمی سپورٹ دریکٹوریٹ جی ایچ کیو کے اندر جو ہے ریجسٹریشن ہوگی پندرہ سے لے کر بیس جون دو ہزار انیس تک جو آپ کو اڈریس بتائے گئے ہیں آپ ان میں سے کسی بھی جگہ کے نزدیکی ہیں جو بھی جگہ آپ کو نزدیکی پڑتی ہے وہاں پر آپ نے جا کے اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے ریجسٹریشن کے دوران تلینی سناد اس کے بعد آپ نے اپنا کومیشن اکتیکار ساتھ میں لینا ہے اور پاس سپورٹس کیٹ اور شوز جو ہے وہ لازمی ساتھ میں لے کر جانے مزید تفصیلات کے لیے دیئے گئے سکرین پر نمبرز پر کال کر کے